السلام علیکم بیوٹیفل پیپلز دیس از می مبین سارو مکھن بنانے لگی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ میں تھرڈ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ملائی جمع کر کے نکالیں اور ڈیلی جدود لیتے ہیں اس کے اوپر سے ملائی نکال گئی یہ ون ویک ہو گیا تھا اسے میں نے جاگ لگاتی تھی یعنی کہ تھوڑی ساتھ لسی پھر وہ دی بن گیا تھا صبح تک تو دی بننے کے بعد اس میں میں نے مدانی لگائی برف ڈال کے پھر یہ مدانی سے میں نے مدانی لگا کے جب وہ مکھن بن گیا پھر میں نے اسے مکھن نکال لیا اچھے طریقے سے چھانڈ چھانڈ کے لسی اسے سپرٹ کر دی پھر اس مکھن کو اگر آپ نے زیادہ ٹائم تک سٹور کرنا ہے تو اسے آپ نے پانی سے اچھے طریقے سواش کرنا پانی ہی میں ڈال کے سٹور کرنا ہے اگر اس طرح سٹور نہیں ویسی ہی رکھ دیں گے فریج میں زیادہ ٹائم تو پھر اس سے سمیل بھی آنی شروع ہو جائے گی اور ساتھ ہی اس کا کلر بھی ایلو ہو جائے گا پھر یہ مجھے کچھ پودے ملے ہوئے تھے گفت تو میں نے کہا آپ لوگوں ساتھ شیئر نہیں کیا ہے تو یہ میں شیئر کرتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے ان کے نیم نہیں مجھے آتے جو دو ملے تھے یہ تو منی پلانٹ ایلو ویر ہے اس کا نام بھی نہیں آتا اور ساتھ یہ میں نے پدینہ لگایا ہوا ہے اور ساتھ ہی میں نے دنیا لگایا دنیا تو ابھی تک ہوگا کوئی نہیں اور پدینہ ماشاءاللہ حرابرہ ہو رہا ہے اور میں نے یہ باسکیٹ میں ڈال کے جو مجھے ملتی ہے بالٹی باسکیٹ انہی میں مٹی ڈال کے میں لگا دیتی ہوں سارے کام ختم کرنے کے بعد جی میرے پاس پارسل آیا تھا دراز میں نے مگوایا ہوا تھا ٹرائپورڈ کا اور رنگ لائٹ کا تو اس کی پیکنگ تو ماشاءاللہ کافی اچھی انہوں نے کی ہوئی تھی اوپر سے سارا اچھے طریقے سے کور تھا تو ساتھ اندر بھی انہوں نے کافی اچھی پیکنگ تھی پھر اسے میں ہینڈ کے ساتھ ٹرائے کری تھی کھول جائے پر نہیں تھا کھول رہا اور بچے میرے سارے درمیان میں میں نے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا سارے بچے سائٹ پر جمع ہو گئے تھے ماما جی یہ کیا آگیا تو پھر میں نے ساتھ کو کہا جاؤ سیزر لے کیا تو وہ سیزر لے کیا ساتھ پھر میں نے سیزر کے ساتھ کارڈ کے اسے نکالا تو پھر میرے آپ کی بہن کے پنگے سٹارٹ ہو گئے تو کبھی اوپن کر کے اسے کبھی کچھ کر رہی تھی کبھی کچھ وہ میرے سے جڑی نہیں تھا رہا اس کا ہر پیس سیپرٹ کر کے میں دیکھ رہی تھی پر سمجھ مجھے کوئی نہیں تھی آ رہی سمجھ کے آنی تھی انہوں نے نا فکسی اتنا انہوں نے کیا وہ نکالتے نکالتے میرے سے ٹوٹ گیا تھا تھوڑا سارا پھر میں نے اپنے ہزبنٹ صاحب کو دیا میں نے کہا لو جی یہ آپ کا کام ہے آپ ہی کریں میرے سے نہیں ہو رہا انہوں نے پھر مجھے اچھے طریقے سے پیارہ سارا کر کے مجھے جوڑ کے دیا تو اس میں مٹیریل اس کا کافی ہلکا لگا تھا مجھے رینگ لائٹ کافی اچھی ہے اس میں تھری فنکشنز ہے اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے پلاس کی سمبل ہے مائنس کی ہے پلاس سے اگر لائٹ آپ نے زیادہ تیز کرنی ہے تو زیادہ ہو جاتی ہے مائنس سے کم کرنی ہے تو مائنس کا دباتے جائیں تو ہو جاتی ہے یہ مائک بھی ساتھ انہوں نے دیا تھا مائک کی وجہ سے تو آپ کی بہن نے یہ خرید لیا تھا نہیں تو مجھے بارہ سو تیرہ سو تک مل رہا تھا ڈلیوریس میں تو میں نے کہا مائک ساتھ فری دے رہے ہیں تو چل کوئی نہیں مبین دو تین سو اور ڈالنا پڑنا ہے ویسے میں نے چیکھی ہے تو مہنگا آ رہا تھا مائک خالی چھے سو تک مجھے ملنا تھا تو اس لیے میں نے یہ ہی بائے کر لیا تو یہ سارا انہوں نے مجھے فکس کر کے دیا بچوں کے پاپا نے یعنی کہ میرے حضبین نہیں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ جی یہ ایک اس کا یہ فنکشنل آئیٹ کا ایک اس کا یلو ایش ہے پھر ساتھ اس کا ایک اور کلر ہے یہ زیادہ برائٹ وائٹ ہے تو اس کے یہ یہ بٹنز ہیں وائر اس کی نہ زیادہ لمبی ہے اور نہ ہی چھوٹی ہے تو ایک سے یہ آن ہو جاتی ہے پھر اس کی یہ جو ایرو بنے ہوئے ہیں جس پہ دو اس سے چینج کرنی ہو تو وہ یہ ساتھ مائک تھا یہ والا اس کی وائر ٹھیک یہ ون پائنٹ فائیو میٹر ہے اس کے بعد یہ خانے کی باری آگئی تھی خانے میں میں آج آلومٹر بنانے لگی تھی آلومٹر کے لیے یہ میری سیمپل سی دیسی ریسپی ہے پر آلومٹر بڑے زیادہ ڈلیشیس بنے تھے بہت مزیے کے یہ سارا مسالہ میں نے ادرک ہری مرچیں ٹماتر ریپیاز لسن شہسن چوب کر کی ہے میں نے پریشر میں ڈال دیا پریشر میں جلدی بن جاتا ہے جلدی بننے کا مطلب اس کا جو گریوی ہوتی ہے وہ کافی اچھی بنتی ہے یہ نہیں کہ پانی سیپرڈ یہ سارا کچھ سیپرڈ بہت پیارا لگایا ویٹ لگایا پانچ منٹ میں نے اسے ویٹ لگایا تھا ویٹ لگانے کے بعد پانچ منٹ بعد جب میں نے ویٹ اوپن کیا تو پانی اس کا خوشک ہو چکا تھا تھوڑا تھوڑا پانی تھا تو اس کے بعد میں نے مسالے میں ڈالی اس کے اندر دو سپون میں نے ڈالا آئل ہم تو اسے کہتے ہیں ڈوئی آپ اللہ جنہے کیا کہتے ہیں اس کا بھی کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں اسے کیا کہتے ہیں اس سپون کو ہم تو اسے ڈوئی کہتے ہیں پنجابی ڈوئی اس کے بعد جی اس میں دو ٹو سپون بڑے سپون ایکسٹر لارج شاید انگلش میں یہ ہی کہتے ہوں یہ میں آئل ڈالے پھر اس میں میں ڈالی جی ڈالے تقریبا ون ٹیبل سپون بر کے نمک ڈالا اور ساتھ ہی میں اس میں پی سیو لال مرچین ڈالی اور ساتھ میں اس میں ہلدی ڈالی ڈیڑھ ٹی سپون ہلدی کا یوز زیادہ کرتی ہوں کیونکہ وہ اسٹرما کے لئے کافی اچھی ہوتی ہے اور اس میں ہلنگ پاور ہوتی ہے جس کے وجہ سے آپ کو چوٹے لگی ہیں ویسے بھی دودھ میں ڈال کے ساتھ پن ہاف ٹی سپون گی ڈال کے پی رات کو ڈیل دی اس کے ساتھ آپ جن کو دردیں جوڑوں کا مسئلہ ہے ان کی کافی زیادہ ہاتھ تک کور ہو جاتی ہیں پھر ساتھ ہری مرچیں زیادہ ہن ڈیو ڈالا کریں کیونکہ ہری مرچیں تھنڈی ہوتی ہیں وہ بھی سٹمک کے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں یہ جو سرخ مرسے ہوتی ہیں تو سٹمک خراب کر دیتی ہیں بہت زیادہ تو آپ ہیں آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے اور جب اس سے پانچ منور تک مسال کبھون ہے جب یہ اس کا تیل سپرٹ ہو جائے نا آئل مسال سپرٹ ہو جائے تو پھر اس میں دوئی ہوئی سبزی ڈال دینی آئی آلو مٹر تھے آج میرے تو میں دو کے مکس ہو جاتے ہیں پھر اسے بھی اچھے طریقے سے پانچ منور بھون ہے اگر آپ کو نمک مرچ چیک کرنی ہو تو پھر آپ اس سٹیج پہ آکے اپنی نمک مرچ چیک کیا کریں جب سبزی ڈال کے پانچ منور بھون لیتے ہیں کیونکہ اس ٹائم سبزی میں نمک بھونے تو پھر اس کا ٹیسٹ بھی زیادہ آت ہے سبزی بھون کے بعد میں پھر پانی ڈال پانی ڈال کے بعد پھر پانچ منور لگ بھائی آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کسی کا دل نہ دکھائیں چاہے وہ کوئی آج نبی ہے چاہے کوئی اپنا چاہے آپ کی ہلپر ہے یا میڈ ہے پوشش کیا کریں کیونکہ ہم اگر نہ کسی کا دل دکھاتے ہیں تو اللہ تعالی وہ انسان تو ہمیں کچھ نہیں کہتا تو پھر اللہ تعالی دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہر انسان کو اس کا کیا سلح لازم دیتے ہیں اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہم اچھا سلح ملتا اگر ہم برا کام کرتے ہیں تو برا سلح ملتا ہے تو پھر ادھر میری ویٹ پانچ منٹ ہو گئے تھے تو پھر میں نے اس کا ویٹ نکال لیا تھا ہنڈی میری آل موسٹ دن ہو چکی ہے اس ٹیج پر اس میں تھوڑا سارا زیرہ تو پھر اس کی کور کرنے کے وطہ سے زیرہ جو اندر ہنڈی میں پھیل جاتی ہے ساری اندر تو پھر اس کی جب کور ہٹاتے ہیں اتنی پیاری خوشبوہ آ رہی ہوتی ہے تو دنیا میرے پاس نہیں تھا اس لئے میں نہیں ڈالا گر میں کوئی بھی نہیں تھا جس سے مغوا سکتی میں تو اگر آپ کو میرا ویلاغ اچھا لگا ہو چاہے سبسکرائب لازمی کریں اور اگر اچھا نہیں بھی لگا تو لازمی کریں کیونکہ اگر میری سٹارٹنگ ہے تو انشاءاللہ اچھے اچھے ویلاغ جو ریسپیز آپ لوگوں ساتھ شیئر کیا کروں گے تو اوکے جی اللہ حافظ